اپنی حالت تو بدلو میں آج کتنے جوانوں کو دیکھتا ہوں کہنا چاہیے میں یہ کیوں کہوں نہیں کہنا چاہیے کتنے جوانوں کو دیکھتا ہوں ابھی ورلڈ کپ چل رہا ہے سکتے لگاتے ہوئے مل جائیں گے چوہے کھیلتے ہوئے مل جائیں گے وہ قوم جس کی پہنے بیٹیاں ان کے سروں سے چھت چھین لی گئی جس قوم کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا پورے پورے پریوار جن کے شہید ہو گئے ان بچوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ان کے ہاتھ کے آنسو دیکھو تو دل کا کلیجہ موں کو آنے لگتا ہے پیمانے دل آنکھوں سے پرسنے لگتا ہے ان بچوں کا درد دیکھو ان کی آہیں دیکھو اس کے باوجود اس قوم نے ابھی شراب کے جام نہیں چھوڑے تاس کے پتے نہیں چھوڑے چوہ کھیلہ نہیں چھوڑا تو مجھے بتاؤ میرے ساتھیوں کیسے حالات بدلیں گے ہاں موجودہ دور کے دن رات بدل سکتے ہیں ملک کے فکر و نظریات بدل سکتے ہیں تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں بے شک بے شک تمہیں بدلنا پڑے گا پہلے اس کے بعد حالات بدلیں گے تم نے وہ مناظر میں نے کیا تم نے سب نے ہم آپ نے سب نے دیکھے میرے ساتھیوں اس قوم کو سلام کرو مگر یہاں جوہ کھیلا جا رہا ہے کیا تم نے حضور کی یہ حدیث نہیں پڑی کہ جوہ کھیلنے والا جب جوہ کھیلتا ہے تو وہ گویا کے خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگ لیتا ہے سکتے لگائے جا رہے ہیں کہ اس اس آور میں یہ وکٹ ہو گیا اتنے رن آگئے تو تم جیتے ورنہ ہم جیتے ایسے ستوریے وہ کتنے جوان لڑکے جو شراب کا جان پی رہے ہیں وہ شراب پی کر کے پھر نالیوں کے کنارے پر پڑے رہتے ہیں پیشاپ کر کے چلا جائے کتہ ان کے موں پہ نالیوں میں وہ اپنے آپ کو دیکھ لو جا کر کہ کیا صورتحال ہے مسلمانوں میں کونسا گناہ ہے جو آج مسلمانوں میں نہیں ہو رہا ہے اپنے آپ کو بدلو صحابہ اور حقیقت میں مسلمان وہ تھے کہ جب شراب کی حرمت پہ آیتیں نازل ہوئی قرآن میں تو شراب کے مٹ کے پھوڑ دیئے تھے وہ نالی میں پانی کی جگہ شراب بہ رہی تھی میرے ساتھیوں یہ اہل ایمان ہوتے ہیں آج ہمیں اور آپ کو کیا درد ہے کس کا درد ہے کسی کا کوئی درد نہیں نہ کسی کا حساس ہے اللہ اللہ ان کے جذبے کو سلام کرو وہ کھنڈ رات پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں میرے ساتھیوں ان کے مکانوں پہ چھتے نہ بچی پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں یہ چھ بچے حافظ قرآن ہوئے مجھے ایک واقعہ وہیں کا یاد آ گیا کہ وہ خیمہ لگا کر کہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور انہی خیموں میں الحمدللہ پچھلے سال ایک ہزار سے زیادہ حافظ قرآن بن گئے تھے آج ہمیں کیا ہو گیا ان لوگوں کا جذبہ دیکھو حوصلہ دیکھو اپنے عمل سے وہ ثابت کر رہے ہیں حق کو کبھی باطل نہ کہا ہے نہ کہے گا حق کو کبھی باطل نہ کہا ہے نہ کہے گا دیوانا محمد کا ڈرا ہے نہ ڈرے گا دیوانا محمد کا ڈرا ہے نہ ڈرے گا قرآن صاحب ایسی مفلسی اور ایسی غریبی کے وہ خیمے میں ایسی تعلیم دیتے ہیں تو ایک دن ایک ٹیچر ان کی کہنے لگیں یہ فلسطین کا واقعہ بتا رہا ہوں ان کی ٹیچر کہنے لگیں بچوں میں تمہارا اگزام لوں گی اور جو نوے پلس نمبر لے کر کے آئے گا جتنے بھی اس نے نمبر کہے اتنے نمبر لے کر کے آئے گا میں اسے انعام دوں گی سب بچوں نے اتنی محنت کی تھی ان غریب بیبس یتیم بچوں نے کتنے یتیم ہیں ان میں ذرا تصور کرو اتنی محنت کی کہ سارے کے سارے بچے اتنے نمبر لے کر کے آئے جتنا ٹیچر نے کہا تھا انعام ایک ہے دعوے دارہ نیک ہیں اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے انعام ایک اور ماشاءاللہ نمبر سب اچھے لے کر کے آگئے اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہا بچوں کاش میرے پاس اتنا ہوتا کہ میں تمہیں سب کوئی نام دیتی مگر ماشاءاللہ خوشی یہ ہے کہ تم سب اچھے نمبر لے کر کے آئے ہو لہٰذا ایسا کرو یہ پرچیاں اپنے اپنے نام سے پرچیاں لکھ دو پرچی قرآن دازی ہو جائے گی جس کے نام سے پرچی نکلے گی اسے یہ نام دے دیا جائے گا اس پہ سب لوگ اگری ہو گئے جب پرچی نکالی گئی قرآن دازی کی گئی تو اس میں پرچی نکلی ایک بیٹی کی بیک بچی کی جس کا نام تھا سبا عبدالکریم اس بچی کی جب پرچی نکلی تو واقعیتاً پورے کلاس میں پورے سکول میں وہی بچی ڈیزرب کرتی تھی سب سے زیادہ مستحق وہی بچی تھی چونکہ نہ اس کی ماں نہ باپ نہ بھائی کوئی نہیں تھا دوسرے لوگ اس کی پرورش کر رہے ہیں سب سے غریب وہی تھی ٹیچر کی آنکھوں میں آنسو آئے بچے کی پیشانی چومی کہا بیٹا میرا دل بھی یہ چاہتا تھا تمہیں انعام مل جائے اور نام بھی تمہارا ہی نکل آیا ہے اس کو انعام دے دیا گیا یہ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے کہانی شروع ہوئی ہے وہ ٹیچر اپنے گھر پہ جا کے اپنے ہسپینڈ کے سامنے دہالے مار مار کے رونے لگی ان کے شوہر نے کہا کیا ہوا اتنا کیوں رو رہی ہو کہتی آج میرے اسکول میں بڑا جی واقعہ پیش آیا جہاں تک میں نے سنایا وہاں تک یہ سنانے کے بعد آگے کا حصہ وہ بتاتی ہے کہ وہ سارے بچے چلے گئے میں نے چھٹیاں کر دی وہ اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے اور وہیں جا کے ریفیوزی خیموں میں رہتے وہیں پہ جا کے رہنے لگے وہ چلے گئے میں نے وہ جو پرسیاں رکھی تھی چونکہ میں خالی بیٹھی تھی تو وہ پرسیاں میں کھول کے دیکھنے لگی جب میں نے ان پرسیوں کو کھول کے دیکھا حیرت کی انتہانہ رہی ہر پرسی کے اندر سبابدلکریم کا نام لکھا ہوا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلکے علا حضرت حضرت علامہ توصیف رضا صاحب آری یوسف رضا ان بچوں کے جذبے کو سلام کرو نابالک بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مگر وہ اسکول کے بچے جانتے تھے مجھ سے زیادہ سباہ کو ضرورت ہے وہ پچیاں جانتی تھیں مجھ سے زیادہ سباہ کو ضرورت ہے تو سارے بچوں نے اپنا نام نہیں لکھا اس کا نام لکھا جس کا ہونا تھا بے شک بے شک کیا کہنے ہیں یہ ہوتا ہے ایمانی جذبہ یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کی ہندردی کا جذبہ آج تو لوگ ایک دوسرے کی منڈے کاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں جس کی طاقت ہے دوسرے کا گلہ دبانا چاہتا ہے ارے گاموں میں جلسے ہوتے ہیں تو انوان دیکھ کر کے جلسے کیا کرو تاکہ گاؤں کی ضرورتوں پر تقریر ہو جائے وہ لوگوں تک پیغام پہنچ جائے آج گھر میں پارٹی بندی کا جھگڑا ہر محلے میں پارٹی بندی کا جھگڑا میڈوں کا جھگڑے ان جھگڑوں کا سلیوشن کیسے نکلے گا یہ پہلے آپ ہمیں تقریر میں موضوع دو اس کے بعد اس پر تقریر کراؤ تاکہ کچھ ریزلٹ نکل گیا ہے ورنہ لاکھ دو لاکھ روپ اٹھانے سے کیا فائدہ ہوا مجھے بتا دو آپ لوگ مجھے کوئی فکر نہیں پڑتی آپ نظرانہ دو مت دو الحمدللہ مجھے اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے نہ ملے کوئی ٹینشن نہیں ہے مگر یہ لاکھ روپیہ آپ اٹھاؤ جلسے ختم ہونے سے پہلی چلے جاؤ کیا مطلب ہے بھئی اس بات کا کیا مطلب ہے یہاں بیٹھ کے مون پھلیاں کھاتے ہو آپ لوگ وضو کے ساتھ بیٹھا کرو بار بار کہاں قانی صاحب نے با وضو بیٹھا کرو اور بعد میں یہ مت کہا کرو وہ صاحب آئے وہ صاحب آئے ایسا کر گئے ویسا کر گئے یہ باتیں پہلے سوچا کرو بعد میں مت سوچا کرو سمجھ میں آئی کے نہیں آئی بیجے خراب ہو گئے تم لوگوں کے تمہیں کچھ بھی اندازہ نہیں ہے دنیا میں کیا تماشا بنا کر کے رکھ دیا ہے پارٹی بندی کے جھگڑے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں کرتے ہو وہ اس سے لڑ رہا ہے یہ ادھر سے لڑ رہا ہے یہ جھگڑے ختم کرو اگر وہ تمہاری دوسری پارٹی کا بھی ہے ملا کرے اس کو پڑھ کے سلام کر لیا کرو یہ نہ سوچو کہ اس نے ہمیں ووٹ نہیں دیا تھا یار تیرے نبی کا امتی تو ہے وہ اسلام دل توڑنے کی بات نہیں کرتا ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی بات کرتا ہے اسلام اور سلام کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں بنتا قاری صاحب وہ اشار مجھے یاد آتے ہیں عدب سے چھکتا ہے چھک کر سلام کرتا ہے فقیر دل کو سکندر سلام کرتا ہے نہ اس میں رہنا کہ کوئی تمہیں سلام کرے بڑا تو وہ ہے جو بڑھ کر سلام کرتا ہے بے شک بے شک سبحانہ حضرات اس لیے میں نے آپ سے کہا ہے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو اپنے پچوں کو پڑھاؤ بتائیے سب نے انہی کے نام لکھے اور مجھے وہ جو آپ نے مصرے پڑھے وہ یاد آئے کہ حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو غم کے ٹھہرے ہوئے تریاغ و روانی دے دو تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو باب 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 سبحان اللہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ ابھی میرے سنبل میں ایک لڑکا قاسم نام کا ما شاء اللہ جج بنا وہ سمجھتے ہو اس کے پاپا کھچڑا اور وہ بریانی بیچا کرتے تھے لیکن باپ نے وزن لیا ٹارگیٹ لیا کہ بچے کو پھانا ہے یہ باپ ہوتا ہے پسینے میں بھیگ جائے گا اپنی زندگی دعو پہ لگا دے گا مگر یہ سوچے گا میرے بچے کو وہ تکلیفیں نہ اٹھانی پڑیں جو اس کے باپ کو اٹھانی پڑی تھی یہ اولاد کی بھی ذمہ داری ہے کہ شادی ہو جائے تم پہ ذمہ داری آ جائے تو ماں باپ کو آنکھیں نہ دکھاؤ ان کے ٹاٹنے کو برا نہ سمجھو جس دن ہی یہ ماں باپ ہمیشہ کے لیے سو گئے کان ترز جائیں گے اببا کی آواز سننے کو نہیں ملے گی میرے تجھے پتا کیا ہے کہ تیرے باپ نے تیرے لیے کتنا سنگھرش کیا ہے اور جو لوگ نہیں کرتے ان سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دے دو اور بھارت کی سرزمین پر بھی اپنے بچوں کا بھوش اگر سیف کرنا چاہتے ہو تو انہیں چھگلے نہ سکھا ان کے ہاتھوں میں قلم دے دو انشاءاللہ تمہارا بچہ راج کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ڈاکٹر امبیٹ کر جی کو کون جانتا اگر وہ تعلیم حاصل نہ کرتے اے پی جی ابو القلام جی کو کون جانتا اخبار بیشتے تھے آپ غربت کا اندازہ لگائیے اور یاد رکھئے ترقی بھی وہی کرتے ہیں جو غربتوں کی گود میں پلتے ہیں امیر کا بیٹا بہت کم پڑتا مگر ٹھیک ہے پڑھ بھی جاتا ہے مگر غریب چونکہ جانتا ہے مجھے محنت کرنا ہوگی اور یہ جو چھے بچے حافظ قرآن بنے تم نے آج ان کی کامیابی کا سہرہ ان کے ماتھے پہ دیکھا اور دیکھو گے بھی دستار ہوگی مگر ان کی پریشانیاں نہیں دیکھیں تم نے ان کے پاؤں کے چھالے نہیں دیکھیں پوری پوری رات قرآن پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ان کو چار بجے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تم سوتے ہوتے تھے بعد میں ہوتی ہے ان کا استاذ انہیں پہلے اٹھا دیتا ہے ان تم کہتے ہو کہ مدرس نے ہمیں کیا دیا اماموں نے ہمیں کیا دیا ان مدرسوں نے ہمیں کیا دیا ارے زندگی کا شعور دیا ہے مدرسوں نے سینے کا سلیقہ دیا ہے مدرسوں نے تمہارے گھر تک آزان کی صدا پہنچائی ہے مدرسوں نے قرآن کی آیتیں پہنچائی ہیں مدرسوں نے ارے مصطفیٰ کی چوکھت سے جوڑنے کا کام کیا ہے مدرسوں سبحان اللہ حق ہے حق ہے بہت اچھا پہا گل فام بھائی چندہ کر رہے تھے مدرسے کے لیے بہت اچھا کام کر رہے تھے آج جس نے دیا بہت اچھا کیا اور احسان نہیں کیا اگر تم نے دیا یہ نہ کہنا کہ مدرسوں نے ہمیں کیا دیا ارے مدرسوں نے تمہارا رشتہ مصطفیٰ سے جوڑ دیا اور کیا چاہیے تمہیں میرے بھائی میں پڑا ہوں مدرسے میں میں نے تعلیم حاصل کی ہے کتنی دفعہ مدرسوں میں ناشدہ تک نہیں ملتا میرے بھائیوں بغیر ناشدے کے وہ بچہ قرآن پڑھتا ہے اس کے پاؤں کی خاک کو سرما بنا لو تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا اس نے تیس پاروں کا حافظ ہوا ہے یوں ہی نہیں ہوا ہے ایک ایک آیت کو دستفعہ یاد کیا ہے سبق سنایا ہے پھر پچھلے کی فکر ہے پھر سبق کی فکر ہے یار اس طرح سے زندگی گزری ہے یہی تو وجہ ہے کہ آمنہ کے لانے محراج کے طولہ نے پھرنے والوں کو حقیر نہ سمجھا کرو جب یہ گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے آسمان سے نکلتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب تمہیں لگتا ہے کہ یہ فرش زمین پہ چل رہے ہیں نہیں بلکہ یہ تو فرشتوں کے پروں پہ سوال کر رہے ہیں بے شک بے شک ان کا مقام سمجھنے کی کوشش کرو ان کا رتبہ پہچاننے کی کوشش کرو محنت کرو تعلیم حاصل کرو سنگھر کی راہ جو چلتا ہے حالات وہی بدلتا ہے جس نے اندھیروں سے جنگ جیتی ہے سورج بن کے تو وہی چمکتا ہے بے شک بے شک ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو ایک مرتبہ سبحان اللہ ارے نین تو نہیں آرہی آپ لوگوں کو ختم کر دیں کیا بولو میں ابھی حسین بھائی سے بھی کہہ رہا تمہاشاءاللہ کانکر سرائے سے ہمارے اور بھی احباب آئے ہوئے ہیں آدھا گھنٹے کا میرا ارادہ تھا اب آپ کا ہوگے تو تقریح کروں گا بوجھ نہیں بنوں گا آپ کے اوپر بتاؤ ارادہ ہے بولو زور سے مگر یہ کام مت کیا کرو یہاں بیٹھ کے آپ نے جو کھانا پینا شروع کر دیا عدب سے بیٹھو ناتفہ ہو مقدر ہو نازم ہو جو بھی آئے عدب کے ساتھ سنو جلسوں کا یہ کیا طریقہ ہوئی جلسوں میں کچھ دیر بیٹھے چلے گئے موج مستی کا ذریعہ نہ بناو محاسبہ کرو اپنے آپ کا بھی محاسبہ کرو اور سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائیو حالات کو بدلنے کی کوشش کرو میں یہ کہہ رہا تھا اپنے بچوں کو پڑھاؤ بتاؤ کھچڑا بیشتا تھا ماشاءاللہ جج بن گیا سنگرش اس کو کہتے ہیں اے پی جی ابو الکلام راشت پتی کی گرسی تک پہنچے اور اس میں کسی کا یوگدان نہیں تھا ان کے ٹیلنٹ کا یوگدان تھا اور آپ کے امروحہ کے ابھی جو چندریان تھیری اس میں اپنے امروحہ مرادوات کے بھی کئی بچے تھے یعنی اس پلاننگ میں کئی بچے شامل تھے محنت کرنا چاہیے کوشش کرنا چاہیے میں خزمہ صفا و دامہ قدرہ کے طور پہ کہتا ہوں انسان اگر محنت کرے کہنا نہیں چاہیے بات بہت بڑھ جائے گی بس اتنا ہی سمجھ لو محنت کرے تو امروحہ کا نام بھی روشن ہو سکتا اے کیا اشارہ ہے اشارہ ہی صحیح ہے بس یہی کافی ہے اس لیے محنت کرنے کی کوشش کرو بھائیو سنگرش کرو اور وہ اے پی جی ابو کلام نے کہا تھا ایک دفعہ کہ سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو سورج کی طرح جلنا بھی سیکھو ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ خواب وہ نہیں ہے جو انسان سوتے ہوئے دیکھتا ہے خواب تو وہ ہے جو انسان کو سونے نہیں دیتا ہے قاری صاحب سورج جیسا بننا ہے تو سورج جیسا جلنا ہوگا ندیوں سا آدھر پانا ہے تو پروت چھوڑ نکلنا ہوگا ہم آدم کے بیٹے ہیں کیوں سوچے راستہ سرل ہوگا کچھ زیادہ وقت لگے گا پر سنگرش ضرور سفل ہوگا اور مجھے یاد آگیا راہ دندوری صاحب کا وہ شیر کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین پہ پیٹ کے کیا آسمان دیکھتا ہے نہ کہنے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلکِ علی حضرت فیثانِ علی حضرت فیثانِ حضور مفتی آزمِ ہن حضرت اللہ ما توصیف رضا صاحب اللہ سمب علی یہ ماں بہنیں بیٹھی ہیں ان کے لئے بھی سنا دوں اللہ تمہیں صاحبِ اولاد بنائے تو دیکھو ماں کا کردار کیسے ادا کیا جاتا امام بخاری کی ماں کی کہانی سنتے ہوئے چلے اللہ نے بیٹا عطا کیا نام رکا محمد بن اسماعیل اور بچپنے میں نابینا ہو گئے ماں تحجد کی نماز پڑھ کے دعا کرتی ہے اللہ میرے بیٹے کو بینائی دے دے تیرے نبی کی حدیث سے یاد کراؤں گی اپنے بیٹے کو میں اپنے بیٹے کو محدث بناوں گی اللہ کا کرم ہوا ماں کی دعائیں لگی تم بھی لیا کرو دعائیں ماں کی باپ کی دعائیں بھی لیا کرو گھر سے جب نکلا کرو الحمدللہ ہم تو اس پہ عمل کرتے ہیں ہمارے قاریوس و رضا صاحب بھی ماشاءاللہ بہت عمل کرتے ہیں اس پہ اللہ کا شکر ہے ہم سب لوگ عمل کرتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ سب سے کہتا ہوں گھر سے نکلا کرو تو ماں کا ہاتھ سر پہ رکھوا لیا کرو باپ کا ہاتھ چوم لیا کرو اور پھر یہ کہتے ہوئے نکل جایا کرو ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے اب ہم تنہا نہیں چلتے دعا بھی ساتھ چلتی ہے ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے ماشاءاللہ آنکھوں میں نمی ہے ماشاءاللہ شادو آباد رکھے ارے جاؤگے تو نہیں آپ لوگ چھوڑ کے ہمیں اب بیچ میں بولو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جاؤگے تو نہیں تو بیٹھ جاؤ جہاں پہ کھڑے ہو وہی پہ بیٹھ جاؤ ایک تم بیٹھ جاؤ ایسے بیٹھ جاؤ ایک تم بیٹھ جاؤ اب یار ہم بھی آئے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیں گے اس لیے سکون کے ساتھ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ ایک تم سے بیٹھ جاؤ بھی سارے لوگ بیٹھ جاؤ کلمہ پڑھو جھوم کے لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری کی ماں دعائیں کرتی ہے وہ کنیز فاطمہ زہرا وہ ماں کی دعا کا اثر دیکھو خدا کا کرم ہوا بنجر زمین پہ نور کی پرساتھ ہو گئی خواب میں حضرت ابراہیم سے ملاقات ہو گئی ماں کے خواب میں حضرت ابراہیم تشریف لائے اور کہا اے خاتون اللہ نے تری دعا قبول کر لی ہے اور تیرے بیٹے محمد کو بینائی لوٹا دی ہے بینائی عطا کر دی ہے کس نے حضرت ابراہیم نے صبح صبح کا ٹائم تھا ابھی فجر کی آزان نہیں ہوئی ہے یہ ہو چکی ہے ماں کی آنکھ کھلی قریب میں بیٹا سو رہا تھا نام ہے محمد بن اسماعیل بخاری اپنے بیٹے کو اٹھایا خواب تو یاد تھا نا ایک دم سے بیٹے کو اٹھایا کہا بیٹے ذرا آنکھیں کھولنا آنکھوں میں خوشی کی آنسو بھی ہیں محمد بن اسماعیل نے آنکھیں کھولی ماں مجھے تیرا چہرہ نظر آ رہا ہے یہ جملے سننے کے لیے ماں کے کان ترس گئے تھے اتنا کہا تر دھارس بن گئی کلیجے سے چمٹا لیا مولا تیرا شکر ہے تُو نے میرے بیٹے کی پینہ کی واپس کر دی یہ ماں ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کو قربان کر دیتی ہے بچوں کے لیے مالک تیرا شکر ہے اے بیٹے تجھے صاف نظر آ رہا ہے ماں ہاں ہاں تیرا چہرہ بھی نظر آ رہا ہے اور تُو جو چادر اوڑے ہوئے ہیں سرخ رنگ کی چادر ہے میری ماں اللہ اللہ اور یہاں پہ محمد بن اسماعیل بخاری کی انتخاب پہ بھی قربان جاؤ روشنی ملی پینائی ملی آسمان کی رنگت نہ دیکھی ماں کا چہرہ دیکھا گویا کہ انہوں نے ماں کا چہرہ دیکھنے کے بعد یہ کہہ دیا اے اندھیرے دیکھ لے مو تیرا کالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ ہوتا ہے ماں کا عدب اور پھر کیا ہوا اپنے بیٹے کو پڑھایا ماں نے ماں تمہیں سنا رہا ہوں خاص طور پر یہ جو چھے بچے حافظ قرآن بنے ان کے پیچھے ان کی ماں کی بڑی محنت ہوگی بے شک حضرت امام بخاری کو ماں ماں نے تعلیم حاصل کرنے کے لئے مختلف شہروں میں بھیجا اور اللہ نے اتنا قابل بنایا اللہ نے اتنا علمتہ فرمایا کہ باقی آپ کے جو ساتھی تھے جو مدرسوں میں پڑھنے جاتے تھے محدثین کے پاس پڑھنے جاتے تھے وہ دفتروں کے اندر حدیثیں لکھتے تھے شروع شروع میں امام بخاری لکھتے ہی نہیں تھے ایک دن آپ کے ساتھیوں نے کہا اے محمد بن اسماعیل تم تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہو لکھتے تو ہو نہیں تمہیں کچھ یاد بھی ہے آپ نے کہا اچھا میرے ساتھیوں یہ بتاؤ تم نے اپنے دفتروں میں اپنے ریجشٹرز میں کتنی حدیثیں لکھ لی ہوں گی کہا ہم نے پندرہ پندرہ ہزار حدیثیں اب تک لکھ دی ہیں امام بخاری نے کہا پہلے تم سناو گے یا پہلے ہم سنا دیں اپنے دفتر کھولو انہوں نے دفتر کھولے امام بخاری نے پڑھنا شروع کر دیا اور پندرہ ہزار حدیثیں سنانے کے بعد آپ رکھیں سارے لوگوں نے کہا اے بخاری تجھے یہ کیسے یاد ہو گئیں کہا میری ماں کی دعا کا اثر دیکھ رہے ہو میرے ساتھیوں اس لیے میں نے یہ زور دیا ہے انہار دعپر کہ اپنے بچوں کو پلھانے کا جذبہ پیدا کرو اپنے بچوں کے اندر تعلیم کا ذوق پیدا کرو اور بچ بنے ہی سے یہ خواب دیکھو مالک میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے اللہ کرام میرا بیٹا ڈاکٹر بھی بنے ایڈوکیٹ بھی بنے میرا بیٹا سائنٹس بھی بنے مگر ساتھ ساتھ میں وہ قرآن بھی پڑھتا ہوا چلا جائے چھوم کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا پیغام پیش کر لے حضرت جواب نہیں ہر آدمی بڑی محبت سے سننا قاری صاحب بغیر تعلیم ہمیں اور آپ کو کون بلا لیتا حالانکہ اتنے پڑے ہوئے نہیں ہیں محبت زیادہ ملتی ہے آپ لوگوں کی مگر بہرحال یہ ماں باپ کہی تو احسان ہے بولو ارے زور سے بولو کس کا احسان ہے میں نے آپ کو زور دیکھ کر کہ یہ بات کہی ہے کہ آج کی تقریر میں لبے لباب کے طور پر تین بات ہیں دماغ سے لے کے جانا ایک تو جھگڑے بالکل دماغ سے نکال دو سوچو لڑنا ہی نہیں ہے ہمیں تو سامنے والا کچھ چڑھا رہا ہے نا راستہ بدل دو وہ یہی تو کہہ گا دب گیا تو جو دبے گا سمجھ لو قیامت میں وہی موچا اٹھے گا بے شک اور سامنے والا جو بے بجا دبا رہا اسے بھی سوچنا چاہیے بھئی میں کیوں دبا رہا ہوں جو پیسہ میں جھگڑوں میں اٹھا رہا ہوں وہ غریبوں پہ اٹھا دیں اور بھئی آپ پیسہ پھر بھی نہیں روکا جا رہا تو مدرسوں میں اٹھا دیں سوا بھی ملے گا لیکن تم صبر کر لو اور دوسرا پیغام مسجدوں کو آباد کر بے شک مسجدوں کو زور سے بولو مسجدوں کو ہاں پنج وقت ہے نماز کا مزاج بنا لو کہ نماز تو ہمیں پڑھنا ہی ہے یار صرف مسجدیں بھر دینے ہم لو تو اسی کا بہت اچھا سر پڑھ جائے گا قاری صاحب تین دن تو نماز پڑھتے ہیں مسلمان سب کے سب عید میں بقرہ عید میں اور الویدہ میں یعنی عید الفطر میں اور عید الدہ میں اور الویدہ میں یعنی سب کے سب پڑھتے ہیں ارے بعض بعض جمعے بھی گول کر دیتے ہیں مگر ان تین دنوں میں پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں بولو بتاؤ راج جس سرکار سے لے کے مرکزی سرکار تک تمہیں پروٹیکشن دیتی ہے کہ نہیں اونچا بولو دیتی ہے کہ نہیں ارے بولو دیتی ہے عزت دیتی ہے تم نے سب نے تین دن نماز پڑھی اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو کہ اوروں نے بھی تمہیں عزت دی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر دن اگر اسی طرح سے پن وقتہ نماز کے لیے تم نکننے لگے تو پھر قاری یوسف رضا صاحب مسکراتے ہوئے یہ چار مصرے سنائیں گے کہ غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو دیکھنا دنیا جھکے گی خود تمہارے سامنے تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھو سبحان اللہ نعرے تقدیر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسلقِ علی حضرت فیضانِ علی حضرت حضرت علامات وصیف رضا صاحب قبلہ جشنِ دستار بندی سبحان اللہ حریصہ پندرہ ہزار حدیث ایسے سنا دیں انیس سو اٹھاسی میں بہت جلدی دس پندرہ ریٹ میں تقریح ختم کر رہا ہوں انیس سو اٹھاسی میں عراق کے اندر ایک بچہ اسکول سے پڑھ کے واپس آیا تو اس کی ماں نے اس سے کہا بیٹے اپنی کاپی مجھے دے اس نے کاپی دے دی کاپی جب دی تو ماں نے اس کاپی پہ لکھا انی احبو ان تکون طیارا اے بیٹے میں تجھے پائلیٹ دیکھنا چاہتی ہوں ارے زور سے بولو یار کیا دیکھنا چاہتے ہوں پائلیٹ سمجھتے ہو جہاز کا ڈرائیور پائلیٹ ماں سے اس نے کچھ نہیں کہا اس نے وہ کوپی کا پرچا حفاظت کے ساتھ رکھ لیا اور وہ بچہ پڑھتا رہا پڑھتا رہا یہاں تک کہ سن دو ہزار بائیس کے لاست مند دسمبر میں وہ دن بھی آیا اچھا اس کے بیچ میں کئی دفعہ ایسا ہوا وہ کہتا تھا ماں تو عمرہ کرنے کیوں نہیں جاتی تو ماں کہتی تھی بیٹے میری تمنا یہ ہے جس جہاز میں بغداد سے بیٹھ کے مدینہ ائرپورٹ یہ جدہ ائرپورٹ جاؤں اس جہاز کو اڑانے والا کوئی اور نہ ہو میرا اپنا ہی بیٹا ہونا چاہیے میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا پائلیٹ ہو اور اس کی ماں ظاہرہ مدینہ ہو اس کی ماں مدینہ کی زیارت کرنے کے لیے جائے بیٹے نے ماں کا یہ وزن ماں کا یہ مقصد ماں کی اس دعا کو اپنے دل سے گارڈز میں مضبوطی کے ساتھ باندھ لیا اور سن دو ہزار بائیس کے آخری مہینے دسمبر میں قاری یوسف رضا صاحب وہ دن بھی آیا کہ جب بغداد ائرپورٹ پہ وہ جہاز کی طرف پڑھ رہی ہے تو بیٹا جہاز کے میند دور پہ کھڑے ہو کے ماں کو شیلیوٹ کر رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئے ہائے جھوم کے نہیں بولو گئے بھائیو نیند آنے لگی کیا آپ لوگوں کو جھوم کے بولو یا رسول اللہ 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 جب میند دروازے پہ ماں پہنچی اور ماں کو بیٹے نے دیکھا تو اس نے اپنا کیپ یعنی جو اس کا لگانے والا کیپ ہوتی ہے اس نے وہ کیپ اتارا اور ماں کی قدموں میں رکھ دیا ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے ماں نے اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوما اور یہ کہا یا اللہ ایسی اولاد سب کو عطا فرما جیسی اولاد تُو نے مجھے عطا فرمائی میرے بیٹے نے وہ کر کے دکھا دیا اور الحمدللہ اس کی ماں عمرہ کرتی ہے پھر واپس اپنے وطن آ جاتی ہے یہ سنانے کا مقصد یہ تھا اے ماں اوہ تمہیں سنا رہا تھا کہ اپنے بچوں کو بچپنے ہی سے وزن دو ٹارگیٹ دو ہمیں اپنے بچوں کو کامیاب بنانا ہے ان کے ہاتھوں میں قلم دینا ہے مجھے آزم خان صاحب کا یہ جملہ یاد آتا ہے انہوں نے کہا تھا اگر تم بھی اپنے نصروں کے بارے میں غور نہیں کروگے تو ساتھ سمندر پار سے تمہارے ہاتھوں میں قلم دینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا بے شب تمہیں ہی پڑھنا پڑے گا ابھی آپ کے کمردانی شہاب ہیں اپنے یہاں کے سانسد ایڈوکیشن کی طاقت ہے بھائیو تعلیم کی طاقت ہے تعلیم حاصل کرو یہ مر سوچنے لگنا کہ یہ مولانا توسیب رضا صاحب اس ویلیج میں تعلیم کی بات لے کے بیٹھ گئے ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں ہم پڑھیں بھی تو کیا پڑھیں گے کریں گے بھی تو کیا کریں گے یہ غلط سوچ ہے ایسا کچھ نہیں ہے الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں جو گاؤں کے بھی ہوں تو اللہ کے کرم سے نام روشن کر دیتے ہیں ارے وہ لڑکا بھی تو گاؤں کا یہ بھی ارے وہ بھی تو زلام روحہ کہنی وہ لوگ نام روشن ہو جاتا ہے اس لیے گھبراؤ نہیں سنگھرش کرو محنت کرو جذبہ لے کر کے جاؤ اور اپنے دماغ میں یہ بٹھا کر کے جاؤ جو پیسہ ہم بیعہ شادیوں میں فضول خرچ کر رہے ہیں اور خرافات میں اٹھا رہے ہیں وہ پیسہ ہم بچوں کی تعلیم پر اٹھائیں گے بے شکر انشاءاللہ اور زور سے بولو بھائیو انشاءاللہ پڑھاؤگے کے نہیں پڑھاؤگے بچوں کو بولو بولو آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو بڑھائیں گے آواز آئے بچوں کو اپنے سنبل کی بات ہے جب یہ چیرمن شرطاللہ صاحب زلہ کے چیرمن بنے تھے اس ٹائم کی بات ہے بلکہ ان سے بھی انہوں نہیں سنائی تھی یہ بات اپنے سنبل میں جو کوٹ ہے تو اس میں سنتری ہوا کرتا تھا غیر مسلم تھا مگر میں تعلیم کے بارے میں بتا رہا ہوں زوق زوق ہوتا ہے وہ سنتری تھا جب جج صاحب آتے تھے تو ان کی کرسی لگانا یا باقی کام دیکھنا وہ اس کی ذمہ داری تھی شیلیوٹ بھی کرتا تھا ان کو تو سنتری کے دماغ میں یہ بات آئی کیوں نہ ایسا ہو کہ میں تو سنتری ہی رہوں گا آگے کیا ترقی کروں گا لیکن اس کرسی پہ ایک دن میرا بیٹ آ رہا ہو میں یہاں ہی پٹھائی اور اس نے پڑھایا اور اتنا پڑھایا اتنا پڑھایا کہ ریٹائرمنٹ کا ٹائم تھا اس کا جلد ہی وہ مطلب ریٹائر ہونے والا تھا اتنے ہی میں اس کا بیٹا جج بن کے سنبھل کی کوٹ میں آ رہا تھا اور باپ وہاں کھڑے ہو کر کہ اپنے بیٹے کو شیلیوٹ مان رہا تھا تو بیٹا آگے نہیں بڑا بلکہ اپنے پتا جی کے چرنوں میں جھک گیا اور اپنے پتا جی کے چرنوں کو اس نے چھوا سممان دیا یہ کہنا چاہتا ہوں اس کے اعتبار سے میں نے کہا تعلیم حاصل کرنا چاہیے ایک ابھی یہاں کا ہریانہ کا لڑکا تھا میں نے اس کا فوٹو دیکھا سوچل میڈیا پہ وہ محنت کرتا تھا اس کا باپ رکشہ چلاتا تھا رکشہ رکشہ پولر اوٹو چلاتا تھا مگر بچے کو بڑھاتا تھا کتنی پریشانیاں اٹھاتا تھا فاقہ کرتا تھا بچے کو بڑھاتا تھا اس کا بیٹا تو آئی ایس بنا ڈی ایم بنا اور جس دن ڈی ایم کے آفیس میں وہ پہنچا پہلا دن تا پوسٹنگ کہا تو اپنے پتا جی کو اس نے کرسی پہ بٹھایا خطپاؤں میں بیٹھ گئے اپنے پتا جی کے اور اس کے باپ نے روتے ہوئے اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا یہ چند باتیں تمہیں میں نے صرف اس لیے بتائی ہے تاکہ ہی چلسے کا کچھ نچول نکل کے آئے اتنے مجمع میں ایک بندہ بھی یہ عزم لے کر کے جائے کہ انشاء اللہ اپنے پیٹے کو ایڈوکیٹ بناوں گا اور اتنا بنا ایڈوکیٹ بناوں گا صرف امروحہ کوٹ کا ایڈوکیٹ نہ بنے گا اللہ نے چاہا تو میرا بیٹا سپریم کوٹ کا ایڈوکیٹ بنے گا اور ایڈوکیٹ کیا ہم تو جج کا خواب دیکھیں نا بھائی ارے یہ سب بے وجاکی باتیں ہیں کہ تمہیں دنیا نہیں چاہتی کچھ نہ کچھ سچائیے مگر لوحہ کھوٹا ہے تو کہیں نہ کہیں لوحار بھی تو کھوٹا ہے کہیں لوحہ کھوٹا ہے کہیں لوحار کھوٹا ہے ہن؟ کشنا کا کمی漂亮 ارے برادری کے اوپر لوحار خوٹا اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ ادھر سے بھی تعصو ہے مگر کمی تو ہماری بھی ہے غفلت تو ہماری بھی ہے ورنہ پرائیویٹ جوپ کرنے سے کون رکھ سکتا ہے تمہاری صلاحیتوں سے کون رکھ سکتا ہے تمہارے اندر خوبی ہو اگر خوبی کی بات آگئی تمہیں بتا دوں خوبی اپنے آپ کو منوا کے رہتی ہے انسان کے اندر اگر صلاحیت ہو تو دشمن کو ماننا پڑتا ہے کسی کی مجبوری نہ بنو اس کی ضرورت بن جاؤ سبحان اللہ بہت اچھا جملہ ہے اس کی کیا بن جاؤ بولو زور سے آواز آئے کیا بن جاؤ اس کی ضرورت بن جاؤ میرے خیال سے حضرت کی تشریف آوری ہو گئی ہے آپ کھڑے ہو جائیں حضرت